بسم اللہ و نعم الوکین نعم المولا و نعم النصیر آوی السبیع العلی العظیم الشیطان اللحیق الغجیم بسم اللہ و عیر و احمد الرحیم و الحمدلہ اللہ و اللہیم حدانا لحاظا و ما کننا لنا عطا دیا نولا ان حدا لاللہ لقد جاہت رسول ربنا بالعحام السلام و السلام على سجدنا و نبینا و شقیرنا و مولانا بالبقاہ اللہ و اللہ و رحم و مولانا بالشور و جلد المجبین الطاہین المعص من المظلومین منتخبین اللَّذِينَا دَرْلَاهُ مَنْهُمَ الرِّجْسَ وَطَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا والحمد اللہ علی عدائیهم وقتلتهم وغاسلتهم وَمُلْكَرِ فَبَائِدِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَشَجَعَاتِهِمْ وَطَحَارَتِهِمْ وَسَخَابَتِهِمْ وَجَلَالَتِهِمْ وَلِلَایَتِهِمْ وَعَظَمَتِهِمْ وَعَدَجِئِ مَجْمَعِينَ اللَّهُمْ رَعَنِ الْجِبْتَ وَالْتَابُودِ اللَّهُمْ رَعَنِ الْجِبْتَ وَالْتَابُودِ اللَّهُمْ رَعَنِ الْجِبْتَ وَالتَابُودِ قَلَ اللَّهُ سُعَانُهُ تَمَارَكَ وَالتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْطَانِ الْعُمِيدِ وَهُوَا أَصْدَبُوا السَّابِ الدِّينِ وَقَوْلُهُ الْأَحْرَاقِ بسم اللہ وَالِهِ الرَّحْمَا وَالِعِيمِ اِنَّ الدِّينَ عِلَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللَّهِ الْمَجِيدِ اللَّهِ الْمَجِيدِ مُدرگانِ مَدْقُمِ اللَّتِ وَالَعَدْنَ نَيْمَانِ کرمِ حضراتِ جَهَدَا مَعَاسُومِ عَلَيْهُ السَّلَامِ اللَّهِ الْمَجِيدِ اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول السبلین مادر حسنین صدیر ما طاہرہ رازیہ مرضیہ بطول عدرہ انسیہ حورا جناب فاطمہ زہرہ بیسی سلام علیہ حقین علیہ پاک سے لنڈی ہوئی گرد کے ذروں بدصدوں تھے کہ قادب تبدیر نے ہمارے کاسہ شعور میں تفہیر میں ولایت رکھی اللہ کا ناکھنا شکر ہے جس نے ہمارے وجود سے لے کے نمود تک جسم سے لے کے جان تک روح سے لے کے ایمان تک زبیر سے لے کے خمیر تک غدیر بھول دیں اللہ کا ناکھنا شکر ہے تفہیر نظر کی سرکار اللہ کا ناکھنا شکر ہے کہ اس نے محشب کے بازار میں جب ساری کارنات کنگان ہوگی ہمیں آسروں کی دولتیں کے مالا مال کر دیا اللہ کا ناکھنا شکر ہے انشاءاللہ اللہ کا ناکھنا شکر ہے تحریر ہو جائے گا اس خدا کا ناکھنا شکر ہے جس نے ہماری آنکھوں کے اندھے پوئے کو یوسفِ عشقِ آزاد نہ فرما دیا وہ جاہے کنان تھا جہاں یا پروک کا یوسف تھا یہ ہماری آنکھوں کے پوئے ہیں جہاں برشیادہ کے یوسف رہتے ہیں میں اس یوسف میں اور اس یوسف میں ایک فرق ہے اس یوسف کی جگہ بزر کا بازار ہے اس یوسف کی جگہ دامنِ زہران ہے یہ کہے واہ اس لئے کہہ دیا تاکہ آپ تو بہتر جانتے ہیں دنیا کو اس بات کا احساس ہو کہ خدا اندھے آلم کی نظر میں شاید ہم سے بڑا امانتدار کوئی تھا ہی نہیں جب ہی تو ہمیں حسین ہمیں سوپا ہمیں سوپنے کی ضرورت کیا تھی جس کے رکھوالِ آدم ہو جس کے ضرورت منگو ہو جس کے شریک ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ہو مگر نسلاً و عادر نسلی یہ غب ہم تک منتقل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہمارے امداد کا بھی برم رکھا ہمارا بھی برم رکھا اور یہ بتایا کہ یہ عجرِ رسالت عدا کرنے والی قوم ہے غاسب نہیں ہے مجالس میں یا چار مجالس میں اللہ منتقب ہوا ہے وہ ہے تاریخ اسلام کی اہم ترین جنگیں تاریخ اسلام کی اہم ترین جنگیں یہ موضوع اس لئے انتقب دیا کہ تاکہ ہماری نئی نسل کے ذہن سے کم سے کم یہ خاکہ صاف ہو اور یہ تصویر صاف ہو جو مخالفین یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر اسلام امن اور سلامتی کا دین اور مذہب ہے تو اسلام میں اتنی جنگیں کیوں ہوئیں لہذا یہ تصویر بلکل کلیئر ہونی چاہیے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام میں جنگیں ہوئیں تو کن حالات میں ہوئیں کن قیقیات میں ہوئیں بیچ بیچ میں ممکن ہے کہ دھوڑی خاموشی کا سفر ہو مگر توجہ پر پودھ رہے تو انشاءاللہ مجھے پڑھنے میں بھی شاید گتوا سکے گا اور آپ کو سننے میں بھی انت دین آئت اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اگر کوئی پسندیدہ دین ہے اس دین کا نام ہے اسلام اسلام کہتے ہی ہے سلامتی والے دین کو اسلام کہتے ہی ہے سلامتی والے مذہب کو لیکن کچھ فطرتِ بشر بھی ہے کچھ حادثِ بشر بھی ہے کچھ قیقیتِ بشر بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی بات کی تقرار مسلسل کرتا ہوا کوئی شخص چلا رہا ہے تو یہ جانتے ہوئے کہ یہ بات خلط ہے تقرار اتنی کر چکا ہے کہ اب اگر زبان بدلے گا تو خود اس کی طبیعہ پر تازیہ نہ لگے گا کی دعوتی وہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ اللہ کے پتھر ہیں لیکن ایک نیا عقیدہ چکے لانچ کر چکے تھے جانتے ہوئے کہ یہ بات یہ ہے نہ اس حقیقت کا انہار کر سکتے تھے اور نہ اس کے خلاف جو دلیلیں آ رہی تھیں انہیں قبول کر سکتے تھے تو یہ مزاجِ بشر ہے کہ جس کام میں استمرار ہو جائیں جس عمل میں ایک عرصہ گزا جائیں اس کے باتی ہونے کے بارے میں جانتے ہوئے بھی اسے باطل تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے چنانچہ یہی باطل جو جھوٹ ہے جو بے بنیاد ہے اگر عقیدے کے نیا خاموں میں داخل ہو جائے پھر تو تنبارے چلیں اقرار نہیں ہوگا خنجر چلیں اقرار نہیں ہوگا قدیرِ برے اقرار نہیں ہوگا مزدیاں اُجڑیں اقرار نہیں ہوگا چلیں اقرار نہیں ہوگا یہی صورتِ حال کچھ مکہ کی تھی مکہ کی صورتِ حال یہ تھی کہ جس نے بھی چاہا تو تناشا لانکہ کعبے میں رکھا یہ ہے ہمارے قبیلے کا خدا یہ ہے ہمارے قبیلے کا خدا یہ ہے ہمارے قبیلے کا خدا سال میں تین سو پہ سٹھ دن ہر دن کا ایک نیا خدا ہر دن کا ایک نیا خدا اور ان میں چار بڑے کاؤں کاؤں سے لات منات ہوگل عزا یہ ہمارے چار بڑے جو تین سو پہ سٹھ کے سڑانا لیاتا تو جنہوں نے انہیں لا کے تاکوں میں بٹھایا ہے یہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا بچائیں گے خود کو بچا نہیں سکتے اگر ان پر کوئی حملہ ہو تو یہ خود کو نہیں بچا سکتے کہ ہمیں کیا بچائیں گے یہ خود جانتے تھے مگر چونکہ یہ باطل عقیدے کے نیان خانوں میں تاخر ہو چکا تھا لہذا جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے پہ یہ تصویر امر گئی تھی کہ اگر اس سے کچھ کہیں گے تو اس کا مطلب خدا سے کہا اس سے کچھ مانگا تو خدا سے مانگا اس کی عبادت کی تو خدا کی عبادت کی جہاں پر ایسی صورتیں عقیدہ تیار کر چکی ہوں ان عالات میں اللہ نے بیٹا اپنے سب سے پیارے ربی کو اور ایسا نبی جس کی ناز برداری گئی عالم ہو کہ ظلموں کی تاریخ مقصود ہو تو سورہ واللہ چلا آئے جہرے کی تاریخ مقصود ہو تو سورہ والشمس نازل ہو جائے ایسا ابھی اسے بیٹا اس مکے میں اس عرب میں جہاں باطل کو باطل جانتے ہوئے عقیدے کے نیان خانوں میں سجمان کے بکھان دیا گیا ہے بیغمبر آئے اب آتے ہی اگر یہ کہلیں بوتوں کو سلطہ نہ کرو تو قتل کر دیے جائیں اگر کہیں تم کافلوں مشرک ہو تو قتل کر دیے جائیں ایسے عالم میں حکمتِ پربردگاہ کے کہیں یہ بات ضروری تھی کہ بیغمبر سب سے پہلے ان کی زبانوں سے یہ کہلو آئے کہ محمد تم ہو سچے میں کچھ کہہ رہا ہوں تم ہو سچے بھئی ہم تو ہیں سچے مگر ہم نہیں کہیں گے بات تو جب ہے جن سے من مانا ہے ہمارے کہیں بینا یہ کہیں کہ تم ہو سچے تم ہو آمان اتا تم ہو سادی جب یہ کردار کا لوہا مان لے تو اس کے پاس چونکہ یہ خود کہہ چکے ہوں گے کہ محمد تم جو بھی کہتے ہو سچ کہتے ہو آئے سبان اللہ تو چونکہ یہ خود کہہ چکے ہوں گے کہ محمد تم جو کہو گے وہ سچ ہو گا اب ایسے عالم میں اگر تم ان سے کہو گے میرے حبید کہ کہو قولو لا الہ الا اللہ تم لے ہوں تو چونکے اپنی سبان تو چونکے یہ تم سے سچ کی توقع ظاہر نہ چکے ہیں لہذا اب جب تم کہو گے کہ اللہ اے بھائے تو اس وقت اگر یہ بغاوت بھی کریں گے تو ساری یہ تو لکھے گی کہ کردائے پیغمبر کیا ہے اور کردائے مشرقید کیا ہے کہ پہلے گزارو خامو اور زندگی اب پیغمبر نے خامو اور زندگی گزارنا چاہتا ہے اس خامو اور زندگی میں بھی بساہ و خان ایسے ایسے محلے آئے جہاں کافروں کے دل ہی لیں مشرقوں کے دل ہی لیں اور چاہاں کے پیغمبر کو قبل کریں اس حد تک چاہاں کہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے ایسا کیجئے میں مکہ کا سب سے خوبصورت بچاہ آپ کیسے پھل کر رہاں آپ اسے اپنا بیٹا سمجھ کے پا لئے محمد کو میرے حوالے کیجئے میں محمد کو قتل کر دوں جیسے ہی یہ کہا ابو طالب نے آنکھوں میں آگے ڈال کے کہا لانت حضر پر کہ کہتاہ انساء ہے تمہارے بچے کو میں پھانوں اور میرے بچے میں پھانوں ایسے ایسے حالات دی درمیان میں آئے مگر وہ مرحلہ آیا کہ اب اعلان تو کرنا ہے اس لئے کہ کردار کو مان چکے کبھارے مشرقے آپ سے بڑا سچا میں آپ سے بڑا امانت دار میں اب یہ ہوا کہ کردار کا لوہاں منباؤ کردار کا لوہاں مان چکے اب یہ ہوا کہ وہ بات پہنچاؤ جس کے لئے تمہیں بھیجا گیا ہے اس کا آغاز کرو بنیاب رکھنا شروع کرو ایک پانیٹ رکھنا شروع کرو تاکہ جملہ کرو زلشیرہ میں ایک پانیٹ رکھنا شروع کرو تاکہ غدیر تک پہنچتے پہنچتے میں اسی معارض کو مکمل کر دوں آلی آؤ مکمل کو لکم دین اکن چنانچے جب حکم آیا تو جنابِ ابو طالب کے پاس سرکارِ رسالت پر نہ آئے قرآن کے کہنے لگے چچا حکمِ خدا آیا ہے مذکرا کے کہا میرے لان کیا ہے کہا حکمِ خدا آیا ہے وہ اندر عشیرہ تکل اقربی اپنے خرابتداروں کو جراؤ وہ ابو طالب کے خلاف تاریخوں میں لکھنے والے محرخوں سرہ یہ بتاؤ مجھے کہ اگر ابو طالب قابل تھے تو محمد میں آکے کہا تھا کہ خدا کی طرف سے یہ حکم آیا ہے جواب یہ ملنا چاہیے پھر تمہارے خدا کے حکم سے ہمارا کیا کالو خدا پہلا ہے خدا پہلا ہے اگر ایک کالو باندر عشیرہ تکل اقربیز جراؤ مگر یہ نہیں کہا مسکرائے ایسا لگا جیسے محلتوں کے سمر دینے کا وقت آگیا ہے ایسے مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا میرے لان تو کیا چاہتے ہو کہ چچا جان فیرام پہنچانا آئے سرکار ابو تعلیم نے کہا میرے لاغ میں ارموں کے مزاج سے واقع ہوں جہاں دستر خان نہیں ہوتا وہاں یہ سنتے ہی نہیں سرکار نے کہا مدر اے چچا جان میرے پاس تو مالیں دنیا میں کچھ ہے نہیں میں نے کھلا ہوں کہاں سے تو کہا میرے لاغ بینہ دعوت کے یہاں آئیں گے نہیں اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں نا کہ یہ تاریخ سے اسلام کی پہلی دعوت ہے کہ تاریخ سے اسلام کی پہلی دعوت ہے کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں کیا کروں ابو تعلیم نے کہا میرے لاغ جب چچا ہے تو فکر کیوں کرتے ہو جب چچا ہے تو فکر کیوں کرتے ہو یہ انتظام مجھ پا چھوڑو یہ انتظام مجھ پا چھوڑو یہ انتظام مجھ پا چھوڑو علی کو بیٹا گھر گھر دستک جہنے کے لیے غلمت روپ ہو گئے کہانے کے انتظام میں مسلمانوں ابو تعلیم ہیں باہ علی ہیں بیٹے باہ بیٹوں کا ارضہ کہاں کہاں سے تکاو گے اسلام کی پہلی دعوت کا منظر یہ ہے کہ بلاوہ باپ کا ہے کسترحان پہ کہاں سے بڑا موش کرو گے باپ اور بیٹوں کو کہاں گھرنا ہو نہیں ہم ہیں انتظام کریں گے اچھا تو ابو تعلیم نے کھانے کا انتظام کیا کہاں 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 ابو تعلیم نے کیا مسلمانوں کے عقیدہ ہے عام کے تحت ابو تو آج تو کام بھو رہا ہے یہ بنے کی سیرت آج جو بھی ہو رہا ہے یہ بنے کی سیرت اگر ابو تعلیم کامل آئے تو قیامت تک کے مسلمانوں پہ یہ باجی ہو جائے گا کہ جب جب اسلام کے نام پہ دعوت دے پہلے دن کا کھانا کسی کامل کی جائے گا مگر بات تو یہ رہے کہ خلط بات کو تہدیر بنا دیتے ہو تک درب پہ اگر بات کو تدرب بانا دیتے ہو مسئلہ پائی سے تفریق بنا دیتے ہو تک درب پہ تک درب پہ تک درب پہ بنا دیتے ہو واے تم کو گر شک ہو بھئیم بڑ بہ تو حیرت کیا ہے تم تو سڑوں کو بھی سچ دیتے بھا ہمارے کا انتظام ہو گیا ہمارے کا انتظام آرے مکہ کے بھونکے عرب کے مسلمانوں کی یہی تاریخ ہے کلمہ پڑھوایا ابو طالب کے دسترخان میں اور پانا خدیجہ کے دسترخان آگے 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 ابو طالب کی روٹی نے خدیجہ کی روٹی نے سبحان اللہ کہنے کو مائیں تو بہت ہے تاریخ میں مگر بچوں کا خیال کی دیتا ہے آگے 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 کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ تو ایک کھانا کھاؤ اس sage اللہ اس انشاءاللہ یہ فرش آسمان بجائے گا شہدہ دینے چاہتے ہیں بتاؤ بائیو کھان کھان ہلو رہے گا یہ تمروک ہے ساہے کا تمروک کھانتے اسلام کا تمرو ساہے کا تمروک دامتے اسلام کا تمرو اچھا اس کا مطلب اگر کہیں اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو تمروک رکھا جاتا ہے اگر کہیں اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو تمروک رکھا جاتا ہے تو ذولہ شیعہ کا کھانا کیا ہے دعوت دین کا تو یہ دین کیا ہے ساہے کا تمروک ساہے کا تمروک تو یہ دین کیا ہے کس سے پوچھیں ساجہ صاحب کے پاس چلیے ساجہ صاحب نے کہا دین ہے حسین حسین ہے دین تو دین کی دعوت کے قبر سلشیرہ میں کھانا اور دین ہے حسین تو آپ جہاں سکرے حسین ہو وہ ہے دعوت کے دین تو جب دعوت کے دین ہے تو وہاں تمروک بھی ہوگا کیسے سلشیرہ میں ہوا ایسے ہی یہاں بھی تمروک ہوگا اور میں کہا ٹھیک ہے مدر وہاں تو پہلے بھاٹا گیا کیاں اگر میں وہاں ہم تمہیں دیکھ چکے تھے پہلے بھایا اس لیے اب تمروک بعد میں ہوگا پہلے سنو جو میں سے ہوگئی دعوت آگے کھانے والے خوب کھایا خوب کا مطلب خوب خوب کھایا اور جیسے ہی تمہیں کچھ کہنا جائیں اچھا سرکاریاں مطالب کی دکھائیں اس منظر کو دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ایسے نہ مانے گی تو اس طرف دیکھیں اے ہوگا سرکاراں کچھ سرکاریاں اچھے 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 دیکھا کسی کی زمان سے اس وقت تک اگر کوئی کلمہ نکلا جب تک کہ میرا بھتیجہ اپنی بات نہ کہہ دیں خیریت نہ سمجھے اپنی یہ کہہ کے بس ہم ختم ہوگئی بات کہہ دیا کافی ہے کم یا سیدی ویاب ہو رہی اٹھئے میرے مولاد میرے سید مولاد 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 جو کہنا ہوں کہہ دیجئے مولاد جانے کیسا ستون ہے ابو تالی جانے کیسی سپر ہے ابو تالی جانے کیسا خلا ہے ابو تالی جانے کیسا حسار ہے ابو تالی اجازت کر دوں جانے کیسی نادے علی ہے ابو تالی ہے ابو تالی ہے تو گر کے لیے ففراز ہے ہمبر اٹھے اپنی بات کہی جب تک نبی بولتے آئے کسی کے موں میں بتیس دانت نہ تھے جو آہستہ سے بھی کہہ لیتا ہم نہ سنیں گے کہو کارے کیسے کہیں ابو دالی جو کہہ چکے کیا کہہ چکے تک کہہ چکے ہیں خبردار ارے تو خالی کہا ہی تو ہے تغوار دلائے نہیں آئیں نیزہ دلائے نہیں آئیں خنجر دلائے نہیں ہے خالی کہا ہی تو ہے اب تاریخ کے اندھے مسافروں سے یہ کہیے تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب کیسی بہادری تھی حدیل کی کہ جو ابھی ان کے سامنے آتا تھا بچ کے نہیں جاتا تھا بچ کے نہیں جاتا تھا بچ کے نہیں جاتا تھا وہ عقل کے اندھے ہو جب باپ کی زبان میں ایسی دھار ہے تو بیٹے کی دھار میں کیسے دھار ہوئے ہیں ہو گیا ہے لب اب اعلان ہو گیا تو ایک دم سے شہر کہ باتی پر دربار نہیں جاتا تھا یہ جو تاریخ آنے تھے اس سے بھی سو جاتا تھے کہ تاکہ ایک خاطر کی گھار ہو جائے میں اتفاق کی شاید آدھے گھنٹی زیادہ تو پہنچ چکا اور لوگوں کو دور دور راپس نہیں جائے اب کیا ہو یہ تو بولولا الہ الا اللہ نے تو بیامت آدھی مصیبت ہی ہے کہ محمد اکیلے تو ہے نہیں تو عملہ ہو جب تک ابو ظا لیے ہیں جب تو کوئی نقر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا وہی دیکھیں جسے اس چیز کا شعب ہو کہ اگلے دن اس کے چہرے پاہاں کھینہ رہے ہیں باقی تو کوئی ہے نہیں دیکھ سکتا چنانچہ یہ ہوا کہ وقت گزرتا رہ گزرتا رہ گزرتا رہ اور پھر شب عجرت کا واقعہ سامنے ہیں شب عجرت انشاءاللہ پھر کبھی آنا ہوگا تو پھر دوں گا وہ بھی عجید کہتی ہے کی ہے شب پہ ہم کرے اسلام نکلے دروازے پہ محاصرہ آئے چالوں طرف سے دشمن برہنا شکریہ لیے پہ کھڑے تو اللہ نے کہا نکلو میرے حمین کیسے کالی کو اپنے جگہ سلا کے بلایا جانی تم آج میرے بس طرف سو رہو تم آج میرے بس طرف سو رہو کیوں میری جان کا خطرہ ہے میری جان کا خطرہ ہے کہ جسے بڑے 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 مہین عہی ایک سی اگر کھا جاتا تو کہتے ہیں آبا کہ آبا 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 ہم بھی کسی ماں کی غوت کے پالے ہیں یہی تو ہوتا مگر کیا بہتا ہے جناب امیر ایک ہی کلمہ کہا اسے کہتے ہیں کلمہ ہکمہ انشاءت درمایا اے خدا کے عبید کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جانت بن جائے کیا میرے سو رہنے سے نوجوان بھائیو دیلوں کے درمادے کھو جمعہ کہنے جا رہا ہے بزرگو تمہیں جانا کیا تھا کیا میرے سو رہنے سے پیرنبر کی زندگی کے دو جسے ایک شب اکرت سے پہلے ایک شب اکرت کے بعد ایک شب اکرت سے پہلے ایک شب اکرت کے بعد شب اکرت سے پہلے کی زندگی ابو طالب کی بنا سے ہاتھ کی زندگی دو نبی زندگ ہو رہا تھے شب اکرت میں بے جانا ہوتا دو نبی زندگ ہو رہا تھے اب دیکھئے ابو طالب کا عیسیٰ جان بچانا ایک مرہا پھر اس زندگی کو بکا دینا سوام دینا شب اکرت سے پہلے باپ نے بچایا شب اکرت کے بعد کی زندگی بیٹے نے بچائی ابو مرہا تھا نبوت کی زندگی کی بکا کا ابو طالب کا بیٹا کر بنا میں آیا شب اکرت بیٹے نے زندگی بچا دی شب اکرت سے پہلے باپ نے اس کا مطلب زندگی ہے پہلے نمبر تین شخصیتوں کے عزار میں یا باپ یا بیٹا کہاں سو رہا ہوں میری ڈچان بچائی؟ ہمارے مولا یعنی نسحرینوں کے خدا یعنی دو خدا آپ کے چلیوں کی سبت ہوشی ہے آپ کے مولا نسحرینوں کے خدا چاہرین مہاری کبھی نہ سونے بارا چاہرین مہاری چاہرین مہاری حکموہ نکلوں میں ابھی کیسے نکلوں چاروں طرف سے تو گھے دے رہے ہیں پریشان نہ ہو جبریل ہمارے پور پر دیا تخا کے گھٹھی اٹھا دو نایس کہا کے تو چلو یہ جدے کڑے میں ہیں ہاں آئے ہاں ان کے سروں پر آتھا دو ان کے سروں پر آتھا دو کھیا سونی سب کیا یہ نمائج ہے ان کے سروں پر خات جان دو مول سے مول سے ہاں اسے کہتے ہیں دشمن محمد جیتے جیج اس کے سر پر خاتیا نہیں جائے ہاتھ پڑی ہاتھوں پا پردے پڑے ہاتھ پڑی ہاتھوں پا پردے پڑے اب اہلِ رضا تو سمجھ گئے کہ بلاہ کانسی کیا کہتا ہے پیغمبر گزرے انہی کے درمیان سے پردے پڑے ان کی نگاہوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ محمدیت کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب جائے درمیان میں رہے وگر نظر نہ آئے 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 درمیان میں رہے اب ہمارا امام آئے ہمارے درمیان اب تو یہ نظر نہیں آتا یہ ضعیبت اس کی نہیں ہے پردہ ہماری آنکھوں کا آئے بہت ساتی دار نہیں کرتا گزر جاؤ خان ٹالی گزرے ایک رفیق ایک سافی ایک دوست حضر آپ بے تکلق دوست ساتھ ہو لیے بابا اے وہ خلق ماندو انہیں کیا ہوا ارے رفیق اگر بنانا ہی تھا تو اسے بناتے جس نے کلہ اشدر چیرا تھا بابا اسے کیوں بنایا جو ڈر کے رونے والا نکلے صبح ہوئی لوگ داخل خانہ ہوئے چاہدر تان کے حضرت آرام فرمائے اب جو چھے بھی گوئیاں ہوئی چلو اتنے میں ادھے دیکھئے جلال کی بھی آنے چہرے سے چادر آکای اب جو چہرے سے چادر آکای ایک دم سے کسی بزدل کی نظر کسی شیر پا پڑ جائے تو بابا تو بابا تو بابا جا پڑ گئے کیا پڑ ہو ہوئی آلی وہ محمد طم ہے تو بابو کساں پڑ گئے تھے آلی ڈرگا جاندے نظر دانا جی جی گیا تاریخ عجرت مختصر چلے گئے اب جناب آلیہ کی ذمہ داری ہے کہ امانتوں کو لوٹ آئیں اور پھر جو اصل امانت پیغمبر ہے اسے مدینہ تک پہتے ہیں اصل امانت میں تین بی بیوں کے نام فاطمہ ہے ایک فاطمہ بنت محمد ہے ایک فاطمہ بنت ازل ہے اور ایک آپ کی پھوپی فاطمہ یہ اصل میں امانتی ہیں پیغمبر جنہیں مدینہ تک پڑھانا ہے اب جس جس کے پہلوں میں غیرت ابھی زندہ ہے ماں بہنوں کے نام کی غیرت جس کے پہلوں میں زندہ ہے میری طرف دیکھیں یہ تین امانتیں ہیں جنہیں پیغمبر تک پہنچانا ہے امانتیں جس کے پاس وہ تنہا ہے امانتیں دین پہنچانے والا ہے دشمن بورا مد کا دشمن بورا مد کا مگر بڑے چائن سے پیغمبر کی امانتوں کو لے گے خدا دکھے مد کیسے نکلا راستے کو محاصلہ ہوگا دلوارے کھینکی گئی حمیر جلال کیان دشمن بطیب کے ایک ہی جبلہ کا سنو اگر ابھی جسموں پر کچھ دن سرار رکھنا منظور ہو اس دن سرار رکھنا منظور ہو بابا چلے جاؤ خدا سے جواب ملا تم اکیلے کا کر لوگے تم تنہا ہو ہم بہت سے لوگ ہیں علی نے کہا چلے جاؤ کہ ہم بہت سے لوگ ہیں تو چلے جاؤ کہ بہت سے لوگ ہیں جب کئی بات تک رہا ہو تو اکمہ تبا حمیر جلال کے آدم ملا ایک بات کان کھوڑ کہ سن لو آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے جو میرے ہاتھ روک لے آج وہ محمد میرے ساتھ نہیں ہے جو میرا ہاتھ روک لے کیا بات بہت لکھ کہنا تھا اچھا جاؤ بات میں دیکھ رہے گا خیار مدینے سنکار مدینے کے باہر یار مدینہ میں سرکار مدینہ کے بعد بلاو کازمی کہے زبان کاٹیے تبریلی کھر مان لیجئے وہ اپنے ایک دو سوز کے مان جا کے سبانہ 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 پھر آئے بھی پندرہ دن قیام کیا پھر نے مدینہ کے پاس کسی نے تیرا دن لکھا ہے کسی نے پندرہ دن تبریلی کھر نے پندرہ دن پاس ہو دیا ہے کہ پندرہ دن ویچ میں آئے یار مدینہ کے پاس آگا کہہے لوگوں کو مدینہ کے لوگ انتظار میں ہیں چلیے پھر سرکار نے کہا اس کے بینا کیسے چلوں جو میری امانتوں پر اخوال آ رہے اس پہ ہم نے کہا کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ علی آپ آئیں گے دوسری بات یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ مجھے تو نہیں لگتا آپ آئیں گے یہ جملہ اس بات کی طرف نشان نہیں کرتا ہے کہ جیسے یہ پورا یہ پوری تیاری وہاں کروا ہے بات شمال بات شمال بات شمال انشاءاللہ ضرور آئیں گے آقا لیتہ کہہ دیتے آئیں گے انشاءاللہ کیا اگر اللہ نے چاہا تو ضرور آئیں گے اللہ نے چاہا تو ضرور آئیں گے پیغمبر کا یہ قلمہ بتا رہا ہے کہ جو صاحب یہ قرمہ رہے تھے اللہ پر انہیں یقین ہی لے تھا ضرور آئیں گے ضرور آئیں گے ضرور آئیں گے چنانچہ پیغمبر کی امالتوں کو لیے گے پہنچیں جیسے ہی دیکھا پیغمبر خوش ہو گئے بڑھ کے استعبان کیا چلیجے سے لگایا پیشانی کو بوسا دیا چندک ملی چلیجے کو آ گیا میرا برادر آ گیا میرا بھائی آ گیا میرا مفادان آ گیا میرا لشکر کا سردار مدینہ میں سوالی اب یہاں سے شروع ہوتی ہے جنگ سمیٹھتا ہوں اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے جنگ پر اب جنگ کے اس بات کیا ہے ملازم ہوگی چونکہ پیغمبر سے اب اس میں بھی ایک نازل باتیں دیکھیں نازل بات کیا ہے اگر کفہ مکہ فقط محمد کے دشمن ہوتے تو محمد نے مکہ چھوڑ دیا اب وہ جانے ہیں ان کا کام جانے ہیں اب تو مکہ والوں کو چین سے رہنے ہیں مہت سے مہت سے مہت سے مہت سے مگر اب بھی دشمنی پر لگے رہنے کا مطلب ہی رہے کہ یہ محمد کے دشمن نہیں محمد کے مقصد کے محمد کے دشمن نہیں محمد کے مشن کے دشمن ہیں کہ بھئی یہ جہاں جائیں گے یہ مقصد پھیلائیں گے اس کا مطلب یہ مشن کے دشمن ہیں اب مزاج ایک کو سمجھئے مزاج شخص سمجھئے خزرموں سے خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں نوزوان بھائی دلوں کے درماتے کھولیں لوحے دل پر یہ لکھیں مزاج ایک کو پھر کیا ہے مدینہ میں دو بڑے قبیلے تھے او سو خوزار جو سبھی جانتے ہیں ان میں آپس میں بڑے جھبلے رہتے تھے پہ اغمبر نے آکے سب سے پہلے ان کے جھبلے ختم کروائے سب نے کنمہ پڑا ابھی تک مکہ کے مشرق محمد کے دشمن تو تھے مدینہ والوں کے نہیں تھے جب مدینہ والوں نے سرکار کا استقبال کیا تو کفار مکہ نے کہا کہ میرے دشمن مدینہ والے بھی آئے 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 کیوں اس لئے کہ انہوں نے اپنے شہر میں اسے بنایا جسے ہم پسند نہیں کرتے اس کا مطلب مزاج ایک کو بھری ہے کہ جو اس سے دشمنی کرے گا جو نبی کو اپنے گھر میں بلائے آئے 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 جو اس سے دشمن ہوگا جو نبی کو اپنے بطن میں بلائے آئے 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 آئ جب یہ دو قبیل پیغمبر کی محنتوں کے نتیجے میں یہ کھو گئے تو اب یہودیوں کی آنکھیں پھٹیں اب اگر ہم دم مارتے ہیں تو فرار کر اسلامیٹس اب کیا کرے یہودیوں نے بیٹھ کے میٹنگ کی میٹنگ کرنے کے بعد یہ طرف آیا کہ بھائی محمد کے پاس چلو اور چند شرطوں پر سلوک کر لیں تاکہ وقتی طور پر ہماری جان کی امان ہو یہ یہودیوں کا مزاج تھا تو آپ نے وہ خطرے میں محسوس کر رہے تھے حالانکہ نبیوں سے گہتے ہیں نہیں تو بیلہ کسی کو نقصان پہنچائے جنال سے آیا ایک قابلہ چار پانچ اپنا آئے بھگیرے کہے کہ ایک سردار اور آن کے چند شرطیں رکھیں کہ ہم اس پاس علو کرنا چاہتے ہیں پہنمبر نے کہا کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہاں بسنے نہیں رہنے ہیں کندوز نے شرطی ہے کہ اگر کوئی بھی ہم دو میں سے کسی پر عاملہ کرے باہر کا تو نہ ہم اس کا ساتھ دیں گے مطلب سمجھ گئے یہ بسراوی مسجد ہے اگر بسراوی مسجد پہ خدا میں کرے کوئی عملے کے لیے آ رہا ہے تو جو بسراوی مسجد میں رہتا ہے وہ بھی جو نہیں رہتا ہے وہ بھی دونوں میں یہ طے ہوا کہ کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا جو عملہ کرنے والے آ رہا ہے چاہے ہم پہ حملہ کرے چاہے آپ پہ حملہ کرے کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس میں ایک دوسرے کا نقصان نہیں سوچے گے جو جس کا کاروبار ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا رہے گا شرائط تو مختلف دکھی نہیں بہت رمی پیریش تھے اسے صحیح کے نام سے تاریخ میں جانا گیا جو پیغمبر نے لکھے دیا لیکن یہ تین شرطیں اہم ہیں ایک تو یہ کہ آپ اس میں لڑیں گے نہیں دوسرے یہ کوئی باہر والا حملہ کرے گا تو ہم اس کی مدد نہیں کہے گے اب جب یہ معاہدہ ہو گیا تو اس کی خبر مت کہے کہ مشرقوں کو بھی پہنچی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہم حملہ کریں گے تو جو مدینہ کے یہودی ہیں تو ہم آرہ ساتھ لے دیں گے مگر جب یہ معاہدے کے بارے میں سنا تو کہا آپ تو مارے گئے ہم حضر حملہ کریں اب مکہ کے حالات کیا ہیں مکہ کی صورت حال یہ ہے کہ اس وقت مکہ کی سرداری ہے ابو جہر کے بار ابو جہر یہ ہیں میں مکہ کے آپ کہیں گے ابو سفیان کہاں گیا ابو سفیان کا شمار نڑکوں میں ہوتا تھا ہمیں ضوڑی ہے ابو سفیان کے دماغ میں ہمیں کچھ باپ کروڑ بدلتی رہتی تھی کہ جب تک ہم مجھہر ہے ہم صلی اللہ حلتی سکتے ہیں ہم صلی اللہ حلتی ہیں ہم صلی اللہ حلتی ہیں ہم صلی اللہ حلتی ہیں ابو سفیان کے گھر میں بھی کوئی تھی جگر خارا کہ یہ اپنے امداز میں لوگوں کو عداوت پر عبادت کرتی تھی دیکھو ہمارے خداوں کو برا کہیں کہ محمد نکل گیا تم لوگ بیٹھے جاؤ تو مکہ کے لوگ کہتے ہیں کیا کریں گھر در کٹوا دیں مشرق کہتے تھے جا کریں جان دے دیں ہمارے بھائیتری طاقت کہاں ہے تو ہم دائم دا کریں ابھی مکہ کے لوگوں میں اتنی عمد نہیں تھی کہ وہ مدینہ پہ حملہ کر دیں ابو سفیان بھی پریشان کی کیا کریں اس لیے کہ اس کی نظر میں دو طرفہیں نے سکھے کے دونوں نے اسی کے اگر محمد مارے گئے جب بھی خوش اب مجھے مارا گیا بھائی محمد مارے گئے تو کفر کا راستہ کھلے گا اب مجھے مارا جائے تو سرداری ملے گی اب سکھے کے دونوں اسی کے نے آدھا بھائی کو ہیشے کی بڑھ گاؤں سنتا ابھی کسی میں اتنی دامت نہیں ابو جہر بڑھا چالانتا اس کو تو ابو جہر کہا لیا اس کو نوازہ دیا چنانچہ اب یہ صورت حال نہیں ایسے حال میں کچھ حرصے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے تو اب تبری کی تاریح نہ پڑھا تبری عالم اسلام کا بہت مہتبر رہی کوئی سو تو نہیں رہا ہے تبری مہتبر رہی اب یہ تاریح سننے میں تھوڑا ساتھ سبر کرنا پڑھے تھا اس نے یہ لکھا کہ اس زمانے میں مکہ کے لوگ شام تجارت کے لیے جایا کرتے تھے اور ابو سبیان کا تجارتی سنسلہ بھی شامی سے تھا تو مکہ کے کئی قبیلوں کے لوگوں کے پیسے لے کے اموال لے کے ابو سبیان شام تجارت کے لیے بے آوا تھا جب وہاں سے پلٹنے لگا تو اس کے آنے کی اطلاع مدینہ میں پہنچ گئی تو محمد نے اپنے صحابہ سے کہا محمد نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ابو سبیان مال تجارت لے کے آ رہا ہے چلو راستری میں لوٹ لیں چنانچہ جنگِ بدر کی جو بنیاد پڑی وہ اسی بجا سے میں توانی سے کہوں گا اگر محمد سے دشمنی تھی تو صحابہ کو تو بچا لیتے اسے کابیر انگلی مان چکا اور صادق مان چکا اس کے اوپر ایمانہ بڑا علام واقعی حاصل کیا ہے اکابیر علماء نے لکھا اللہ میں نے زیدہ بھی لکھا اس کے ذہن میں یہ رعاوہ تو بھوکھی رہا تھا کہ جنگ کیسے شروع کی گائے محمد کے خلاف لہٰذا جب اس نے تجارتی مالو اسمہ بھی کٹھا کر لی اور شام سے جب چلنے کمرا لہایا تو اس نے زمزم نامی ایک قاسد کو کچھ پیسوں پہ خریدا اور اسے کچھ باتیں بتائیں تقدین کی وہ باتیں کیا تھیں اے گونٹ دیا تیز رکھتا کئی سوٹ پہ بیٹھ کے ساتھ اور جب مکہ کے قریب پہنچنا تو ہونٹ کے دونوں کان کٹ دینا آپ کہیں گے صاحب یہ ہونٹ کے کان کیوں کٹوا رہے گا یہ دو بڑے بڑوں کے کام کٹ دینا اور اپنے کپلے جگہ جگہ سے پھار لینا اور جو ہونٹ کے کانوں کا خون بہے گا اسے کپلے پہ لگا لینا اور ہونٹ کی پشت کی طرح مو کر کے لے گا برحالوں کی طرح احمدی شہر میں مکہ میں داخل ہوتے ہی چلانا ارے مکہ والو دوڑو مکہ والو دوڑو کیا ہوا ہے تم کو تمہاری خیرتیں کہاں سو رہی ہیں دوڑو دوڑو اٹھو اٹھو خضب ہو گیا معاذ اللہ محمد نے تمہارے لشکر کو لوٹ لیا ابو سبیان جو تجارتی اموال لے گیا رہا تھا اسے لوٹ لیا کہاں ہے تمہاری لائرہ اب نہ اٹھو گے کب اٹھو گے اب نہ اٹھو گے کب اٹھو گے کسی محل میں ابو جہر کا بھی مانکہ اب جو یہ سنا تو ابو جہر اٹھا اس نے کہاں ہیں اب یہ ہوگا مکل آؤ میری قوم کے جوانوں اب جو ابو جہر کی آواز بلند ہوئی تو وہ نکل کے آئیں اب کیا ہوا کہاں رہاں کہاں رہاں اٹھو گیا ہائے ہم پہلے سے کہتے ہیں یہ ہی 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 ہی俊 کویک م railroad Schnves اٹھو 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 نکلو بن لالو اٹھو کی أيہ ہو اٹھو اٹھو homosh verkl میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا چنانچہ اب یہ ہوا کہ بھائی حملہ کرنے چلنا ہے کہاں خاتل کرنا ہے اسے سرکار کو تو جنگ کرنے کے لیے ایسے ہوا میں تو جنگ ہوتی نہیں یہاں پہلے گیں پہلے پھنٹی ہو رہاں ہے JOE ایسے کا آدھا کس نے کزیرا کس نے کفتا کس نے کفتاATHے کیونج یدگی ان کا ہوں کیسvu چین کا سا ہوں کس نے کفتاچ کرد صا ہوں کس نے کفتا سا ہوں ان کا بھول کرد 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 arrested دیکھتے ہر اپنے لشکار اس کا باف تھئ Legend آج لشکار کتا ہے یہ ایک ہatha اسے غدار میں ہوں تیس سات سو گولے پہ تین سو ایک غدار سپاہی سات سو تین سو گولے ابھی مدینے میں کوئی خبر نہیں ادھر یہ لشکر یہاں سے نکلا ابو سبیان کی سازش کے تحر کہ مدینے بانلا ادھر لشکر جراؤتا جبرین سے پھر تمہاری کیا رہا ہے یہ جنگے بندر کا مندر تمہاری کیا رہا ہے اب تاریخ میں لکھا تبرین سے لکھا فقالا فارسان فقاما بھولا فقالا بھولا بھولا صاحب پھڑے ہوئے فقالا بس کچھ کہا فارسان اور خوب کہا فارسان بھولا 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 کچھ کہا اور خوب کہا میں کہوں گا خوب کہا تو کیا کہا یہ بھی تو بتاؤ آگر یہ نکھیں گے آگر یہ نکھیں گے ماغذر کھڑے ہوئے کہا خوب کہا تو کیا کہا کہا اگر یہ نکھیں گے کہا کہا تو پھر یہ ناں نہیں پائیں گے خوب کہا آگر یہ لکھ دیا کہ کیا کہا تو بھر یہ کہا لکھ پائیں گے کہ خوب کہا فائے صحیح کہا کہ پائے نمبر میں موں گے اس کے بعد سمجھئے کھڑے ہوئے انہوں نے بھی کچھ کہا اور وہ کہا پرغمبر کے دل پر چھوٹ لے پیغمبر آپ دیدہ ہوئے ایسا ہی کہا کہ پیغمبر نے دل دھو محیم اپنے دیر مقدار مقدار ان کے کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ اجازت ہے کہ سچھ کہوں مقدار اگل قرمبر سے خاتل رہے کہ مقدار اب جو بھی کہیں گے فقط اپنے دل کی بات نہیں ہوگی پچھلی دو تقریروں کا جواب بھی ہوگا پچھلی دو تقریروں کا جواب بھی ہوگا کچھ کہوں تب کہوں مقدار مقدار اٹھ کے کھڑے ہوئے اس کے بعد قرآن نے کہا اے خدا کیا بھی جب ہم آپ کو رسول مان چکے جب ہم آپ کو رسول مان چکے تو پھر آپ کے حکم سے انکار کیسا اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے جو توقعی نے ہوئی تو رسول نہیں مان تو سب کہیے تو جب لاز کر دوں ارے جو محمد کو رسول نہ مانے ہم اسے رائگل کیسے لانے اللہ اللہ کو رسول مان چکے کنندہ پہلے والوں نے نہیں مانا اگر مانا کہا تو ان کو بڑھانا چاہیے مہداز ہو سمجھ کے بولو ہم نے بھی تو مان آئے مرچو بھائکے پھر حضور نے مہرس لگا دی اٹھے مہداز کو کلے جیسے لگا دی کہ مہداز تم نے میرے پیرا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دی دل جوڑ دیا چلے اب یہ جنگِ بدر کیوں نام پڑا بدر نامی ایک شخص تھا عبیلہ بنی رفار کا جس نے ایک کونہ پھوڑا ٹوٹا ہے چاہ کے قریب اسی کونہ کے قریب کے جنگ ہوئی تھی لہذا اس کا نام پڑا جنگِ بدر بچوں کی سمجھ میں بات آگئی بدر نامی ایک شخص تھا جو بنی رفار کا عبیلہ سے تھا اس نے ایک کونہ کنوایا تھا اسی کونہ کے قریب جنگ ہوئی تھی اسی وجہ سے اس کا نام پڑا جنگِ بدر چاہے بدر کے قریب جنگ ہوں لہذا اس کا نام پڑا جنگِ اب تو یہ بات ہمیشہ یاد ہو جائے جی انہوں سے لہدار کا لشکر آرہا ہے ایڈر پیغمبر کے ساتھ جو چلے لوگ پیغمبر کے لشکر کی کیا کہتیت ہے سباہیوں کی پلتہ داد چلساؤ رسول کتنے ہیں رسول دین سب یہ کیوں کہاں اس لیے کہاں تاکہ بانچوں کو بھی یہ تاناک جان دے دیں اسحاب پیغمبر جو پھر میں گئے تھے سپاہی جو گئے تھے ان کی تاناک کیا کیا تین سو تیرہ مولاد چلے تھے تو تین سو تیرہ بھی ان تین سو تیرہ میں اسبابِ جنگ کیا تھے بل ستر اونٹ تین بھوڑے چھے زرہیں آگ کلوائے یہ تاریخ نہ بھی چھوڑ پڑا کیا کہ دن ستر اونٹ تین بھوڑے چھے زریں آٹھ دروارے لوگ کتنے چھے زریں چھے زریں تین سو تیرہ اپسو ماشاہ اللہ کتنے تھے ایسے بولیے جیسے تین سو تیرہ بھی تین لاکھ تیرہ سو تیرہ تو کتنے تھے چھے زریں چھے زریں دروارے کتنی آٹھ گھولے مو سفر سہرا سم یا سم یا صدر لشکر ایم наш سم یا مو مولد نسم تلو ایک حضا مو رو رو ایک ہزار کے مقابلے میں تین سو تیرہ سات سو کے مقابلے میں تین سو کے مقابلے میں یہ بتائیے تین کا تین سو سے کیا مقابلہ ستر کا سات سو سے کیا مقابلہ تین سو تیرہ کا آزار سے کیا مقابلہ کیا کوئی صورت ہے تو لشکر اسلام جیتا ہے ہوں گا ہم یہی تو کہہ رہے ہیں حضور جات ہو رہے ہیں جیتیں گے کہتے عرب جیتیں گے کہ کیوں ہم نے کہا اس لیے کہ لشکر میں علی آئے ہیتے ہیں 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 ہیت ہی لوگ ہوتے سب بھی جیتے ہیں تو ناچھے اب چلے چاہے وغل پہ پہنچے پیغمبر سے لوگ کہہ رہے ہیں بار بار پتہ نہیں کتنہ بھولا کشتر آیا حضور نے کہا چاہے وغل کے قریب جاؤ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کا غلام یا خاتم آیا اور فانی کے لیے اسے میرے پاس ملالا میں معلوم کر دیتا ہوں اسے لوگوں کو آپ پہ نظر آئے کیوں تحسوس تھے اور تو بھرار ہو گئے ایک غلام پکلا دیا اسے لوگ کے افتار جار کے لائے پیغمبر مصروف بھئی والد تھے ان لوگوں نے اس سے پہنچنا شروع کیا اب ساری شدات اسی پہ نکال بڑھیں بتا اب اس افتار کے لشتر کتا بڑھا وہ پہران میں نہیں جانتا اس کے لیے افتار لشتر گارا ہوتا افتار لشتر گارا ہے تو مارا ہے مجھے ہیل ہو حضور بھیام تو شام سے مت کے جا رہا ہے تو کہا مجھے نہیں مارا مارنے لے گوزے تم مارا تو مجھے کہا اچھا ٹھے لو بتاتا ہوں پھر وہ کہے پیغمبر اسلام کے نماز تمام کی ان کا حیرت ہے تم پر جب وہ سچ کہتا ہے تو اسے مارکے ہو جب وہ چونکے ہوتا ہے تو اسے چھوڑ دیتے ہو تو میرے پر لے کے آئے پیغمبر نے اسے دیکھا کہیے بتا جو لشتر آیا ہے ہم پہ حملے کے لیے اس کی تعداد کیا ہے اس نے کہا مجھے نہیں مارا کہیے بتا کہ برسوں قیمونٹ نہ ہیٹ کیے گئے قیمونٹ زیبا کیے گئے لشتر مارکے اس نے کہا ککل گنتیں مارکے زیبا ہوئے کرنا ہو پیغمبر نے کہا اسے چھوڑ دو جا ہم کو کہو دو داگار معلوم کیجے کہاں نہیں معلوم کہی سے داگار معلوم کیجے کہ محلوم ہو چکی داگار کہ کیسے کبھے نو مکتوں کے زیبا ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہزار لوگ ہیں ہزار لوگ ہیں اب جو کہا ہزار لوگ ہیں تو جس میں سے رو نکل دن سنٹ کے بار تمام گئے انشاءاللہ بیمینہ جا کر جس میں سے اخوائے سمعنے کے کہاں ہزار کہاں ٹی دھو تیرا وہ بھی اے سے کیا ہوگا پیغمبر نے اسلام میں لئے کہہ گیا دیکھی تو پیغمبر کے دل پر ایک شاہ گزرا ایسا نہ ہو لوگوں کی بزدلی کے بیانات آپس میں ایسی صورت پیدا کرتے کہ لوگ رات کے اندھیرے میں رکل لے رہے فریاد کی مولمانوں جس کے بعد موبا نامِ آلی تحریر ہے جس کے جہال جس کے اس میں نمتِ دسترخانِ آلی شریک ہے نمتِ دسترخانِ آلی شریک ہے اگر حبیب ان سے کہو یہ دل چھوکا میں کریں نشکرام بیدیں گے چنانتے کفارِ مکہ کا یہ بیان ہے کہ جب نشکرام نے سامنے ہوئے تو ہم نے دیکھا ایک آباد کبھی دائیں سے آتی تھی کبھی پائیں سے کبھی سامنے سے کبھی پچھے اے دوم آگے بڑا اے دوم آگے بڑا یا ہم کے کاؤں نے اے دوم ہے جبніس کا کھوڑا ہاں میں آنے پھکا پہ یہ کہنا ہے میں دائیں نے چاہتا کچھوکوئی نظر نہیں آتا تھا میں بایے دیکھاrabi か کوئی نظر نہیں آتا تھا بیاد آواز آتی تھی اے دوم آگے بڑا اے دوم آگے بڑا تو یہ جبڑیس کا کھوڑا ہے مام دیکھو مانتے ہیں جبنی کا بھولاتے ہیں مانتے نہیں سے تو جبنی کہاں رہتے ہیں کب اس کو آسمان پر رہتے ہیں تو بھولاتاں رہتا ہے تب وہ بھی آسمان پر رہتا ہوگا سبحان اللہ حق کے اندوں بھولے کا آنا سمجھ میں آتا ہے نمی کا چھا آتا ہے مانتے ہیں مانتے ہیں ناہِ حسین مواستہ ہے ماتن الناس اندھلے میں آ چکی ہے زنا چا کے لشکر ہوا ہم میں سامنے اس میں اُغربہ نفس نفیس انداجی گر خارہ کی ہے اُڈ کی سوائے گی اللہ ہوتا ہے اب اس میں کون کون ہے مقابلے کے لئے دیکھئے وہ کفاہ کا لشکر یہ سرکان کا لشکر وہ شرک کا لشکر یہ ایمان کا لشکر وہ باطل کا لشکر یہ حق کا لشکر جملہ عرض کروں وہ اب رہا کر لشکر یہ خدا کر لشکر اب یہ دونوں رجل کراملے سامنے اسلام کی طرف سے پہل نہیں ہے جنگ کی اگر محمد مت کہہ کے قریب جا کے لڑے تو حملہ اسلام کی طرف سے لیکن اگر مدینہ کے باہر آکے مکہ کے کافروں سے لڑے تو یہ حملہ نہیں ہے حملے کا دباہ ہے حملہ آہم ہے آہم ہے وہاں جرین کے پچھم کے نیچے نہیں کھڑے ہوئے انسار کے پچھم کے نیچے کھڑے ہوئے اب در لشکرے کو اس سے تین مکلے کون کون شربہ شربہ عطبہ ولی شربہ عطبہ عطبہ اتفاق یہ کہ یہ تینوں ہندہ کی رشید ہے ایک ہی گھر کے تینوں خدا سے کون کون نکلا عطبہ عطبہ شربہ آئے تنوار تنوار سامنے ہم انسار سے نہ لڑیں گے یہ ہماری توہین ہے کسی ایسے کو بھیجیں جس کا نسل مجھوڑ آہ 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 ہم جناب کے درمازے گھاری یاری ہم ابائد اللہ ابائد حمزہ آلی آلی کا سلمہ اٹھی کا ابائد سلمہ سیدہ ان سے دورا کم حمزہ مگر جناب ابھی بہتی مختصر سے ابیدہ دے جلے ابائد حمزہ بولو بھائیو حمزہ 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 ملین اب بتاؤ منظر کیا ہے اُدھر تین بوتھائیں اِذَر دو تواب کرنے والے اور ایک گابا حمزہ یاری حمزہ 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 یاری اُدھر تین پودھ اِدھر دو تواف کرنے والے ایک کعبہ 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 تواف کرنے والے وہ عیدہ یہ حمزہ کون ہے سچا تو ہی ہے مگر یہ بھی ہے شہرِ خدا ہمزہ کا لقب بھی ہے شہرِ خدا وہ کبھی آف ہلی کو شہرِ خدا کیوں کہتے ہیں ہمزہ کا تو نامی نہیں آتا نہیں آتا تو کیا مطلب ہیں شہرِ خدا کی عادت کی واقع جب جانت نہیں کرتا ہے تو سکارے چھپ جاتے ہیں ہاں 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 شہرِ خدا اب ادھر سے شائبہ عطبہ ولی عبیدہ حمدہ شائبہ سب سے زیادہ بول اس کا مقابلہ عبیدہ سے عطبہ اس سے کم اس کا مقابلہ حمدہ سے ولی اس سے کم مقابلہ ہاں 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 شائبہ عبیدہ عطبہ ولی عبود عطبہ کے قدم کیا بڑھے جائے کہ دھرٹی نے مات کا پیغام دے دیا ہاں 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 اس نے پوچھا تم کون لوگ ہمیں عبیدہ نصر کہا شمی مطلبی ہاں 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 علی کے باد شائی ہے علی اسم الہی ہے علی کے باد شائی ہے علی اسم الہی ہے صبح سے پہلے جس بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا اللہ 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 کہ یہ کون موتا کون ہے فا اتنا ہی کہا علی ابن حبید اللہ 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 کہ ٹھین ہم لڑیں عبیدہ ادھر سے وہ ملو حمضہ ادھر سے وہ ملو ادھر رنی تین وہ بڑے ایک ساتھ وہاں کا رعد نہیں جب دیکھئے وہاں کا رضو بدل ہ �剑 عبادی کے مقابلے میں کون ہے بلی بس تاریخ میں یہ لکھا کہ علی اور بلید کو عاملے سامنے ہوتے تو دیکھا گیا اس کے بعد کب ترمار چلی کب ساروڑا یہ کسی ملید کب ترمار چلی کب ساروڑا کہ کسی کو نہیں مارو علی نے اپنے حصے کا کام دمار دیا آمدیہ علی کو اب حمزہ کے مقابلے میں دوسرا ملو چشم امامت نے دیکھا دشمن دین اور حمزہ آپ اس میں گت رہ گت تھان جناب حمزہ دشمن کو اٹھا کے پٹکنا چاہتے کہ اتنے میں مرونہ ہستہ ہستہ خنجر نکال دے گا علی کی بھی گاؤں نے دیکھ دیا کہ یہ خنجر نکالنا ابھی میرے چکا کے بہروں میں خنجر مارے گا حمزہ کے لغمے عدوہ کا حمزہ سے چھوکا تو جب دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے تو پوزیشن باڑوں میں کہا سمجھے ہیں برابر نہیں یہ یہ تو عدوہ ہے اور یہ تو اب یہ یہ پوزیشن اور یہ خنجر نکالنا ہے جناب حمزہ کو مارنے کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے عدوہ اور یہ ہے عمزہ اگر عدوہ کو مارنا ہے تو تروار اڑھلتے چلے اور اگر تروار چلے تو ادھر ہے عمزہ ادھر آئے عمزہ اور اگر تیر ہو تو عمزہ شہید ہو بدداری حیثیت کہتی ہے کہ نور امامت کانت کے آگے بھا اور قریب آگے آوازی ججا سرابنا سر بیچے کی طرف کھنچی ہے علی برکار حمزہ نے سر کو کھنچا جائزہ ہی سر کو کھنچا دروار چلی سرابنا نا آگے نا آگے نا آگے سرابنا ہو گئی سو میرے سرے پر باستما ہو گئی جتا سر کو ہوتے ہیں میچے کی طرف کھنچ کھنچ کھنچی ہے کھنچا تروار سر ملا میں دوں دامدہ سر کیوں پھینچ لیا حضرت صرف آجاتے تو وہاں میں چونتا ہوں علی کی طرب سے کافی نہیں مارا جاتا موووووووووووووووووار سنی سے پھینچا ساوڑا ادھر وہ خطر کرنا چاہتا تھا اپیدان کو اپنے حصے کا دشمن بھی مارا دی چچا کا دشمن بھی مارا اور اب دو اسے بھی خطر کیا یہ تو گھنگا گھر بھی ران ہو گیا بلکل وہی پتشکنگی کا مندر جیسے سارے پت ایک ساتھ کرا دیئے تھے کوئی مندر یہاں پایا کہا وہ خون میں سب لوٹ رہے ہیں اب یہ ہوا کہ بھئی ایک دم سے عملہ کرو ایک دم سے کرو عملہ اب جو ایک دم سے عملہ ہوا تو اب وہ خوش جو آئی تھی آسمان سے کفار کا یہ کہنا آئے کہ سباید لباس میں تھے سباید کھولوں پسا با تھے اور ایسے لڑ دیتے کہ مردان نہیں سکتے مگر تاریخ یہ کہتی ہے کہ علی کے لیے روزے بھن جناہ معید کرنا دشوار تھا کہ علی کب کہاں رہے ہیں فاہد کبھار کو ہوئی شکاف تمام ہو گئی با دشمنوں کو ہوئی شکاف جب شکاف چھوئی تو اب مقتولین کے لاشوں کو گنا جاننے لگا کہ پیر کے پیتے مارے گئے جب کابیروں کے مقتولین کو گنا گیا تو وہ مارے گئے تھے سکتا کتنے مارے گئے سکتا سب بول دیں سکتا تو روزے بھدر کتنے مارے گئے یہ سکتا لوگ جو مارے گئے ان میں کس کس کی دروار چلی کاری کی بھی دروار حمزہ کی بھی دروار دوسرے سپاہیوں کی بھی دروار کھرشتوں کی بھی دروار اتنی دروارے چلی تو کتنے مارے گئے سکتا ان میں مارے بھدر کتنے مارے گئے بھدر کیا اتنوں کو میں نے اکیلے قتل کیا تو اب سکتا کا آدھا کتنا ہوا سکتا کا آدھا ہوا پینتیس اچھا تو پینتیس کو مارے آلی نے اکیلے یہ جو پینتیس مارے گئے اس میں صحابی بھی شریف تھے فرشتے بھی شریف تھے فرشتوں کا نشکر آیا آسمان سے صحابہ یہاں گئے تھے تو صحابہ نے اور فرشتوں نے ملکے کتوں کمارا علی نے اکیلے کتوں کمارا فینتیس کو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کی طاقت ہیں ایک طاقت ہیں علی کی طاقت ہیں علی کی MARY دوار فرمائے لیکن انکی اللہряд سուیہensation آگ چکے تمہینی تھی تو میں نے تھوڑا وقت آپ کا زیانہ لے گی اس لئے کہ میری مجبوری تھی کل سن انشاءاللہ اللہ خود کے اندر محضور کو تمام کروں گا شہدہ دینے چاہت ہو تاکہ دراز سے جو آنے والے لوگ ہیں انہیں جاننے میں کوئی تکلیف نہ ہو اور اگر دونی تکلیف ہو بھی جائے کیا بات ہے تو خوش نصیبی ہے اس لئے کہ دیر ہو سکتی ہے تازیہانے نہیں مل سکتے دیر ہو سکتی ہے قیرسانے نہیں مل سکتے دیر ہو سکتی ہے اگر یہ بتا دوں کہ یہ آنسو کیا ہوتے ہیں دل کو مضبوط کر کے بیٹھیں تو بتاؤں گا اگر زاکر حسین کرونا گیا زیارت کی دل میں خیال آیا میرے مولا روزہ تو دکھا دیا اپنی صورت بھی دکھا دو خواہ 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 میں دکھا دو صورت یہ پہ کے رونے لگا روتے روتے آنکھ لگ گئی کیا دیکھا حضرت کی سواری آئی ہے اے میرے زاکر لے میں آگیا میرا دیدار کر لے میں حسین حسین آوار عبطن حسین تشنہ دہان میں بھارتے ماں کلال میں سیرا کی گورت کا پالا حسین میرے زاکر میرا دیدار کر زاکر کرتا ہے آنکھ خواب میں میں دیدار حسین کرنے لگا ایک دل میں نے دیکھا حسین نیک آہِ سب کہتی ہائی زاکر کہتا ہے جیسے ہی آہِ سب کھٹی اب جو میں نے دیکھا تو کیا دیکھا حسین کے بدن کے سان کھوڑ گئے اور اب جو سخم بھلے تو خون کے پھوڑ پاڑے لانے زاکر کہتا ہے میں نے قرم کے کبھی دائے دیکھا کبھی بھائے دیکھا کبھی سامنے دیکھا میں نے آج جو کے کہا میرے مولا کوئی نیر تو آیا نہیں کوئی تنوار تو آئی نہیں کوئی نیزہ تو آیا نہیں کوئی برچی تو آئی نہیں یہ آخر سا ہم کیسے مالا نے کہا اے میرے زاکر کیا پوچھتا ہے تھرم مجھے جب جب میرے اکبر کی آن آتی ہے جب مجھے میرے اکبر کی آن آتی ہے جب جب مجھے میرے اکبر یاد آتا ہے میرے قلیدے کے سا ہم پھل جاتے آنے میرے پتن کے سا ہم پھل جاتے آنے ساکر کہتا ہے کہ میں نے اب جو لہو میں ڈوبا ہوا اپنے بولا کو دیکھا تو میں قلق کے خدموں پر گڑا ہوں میں نے کہے میں نے بولا میں کیا کروں مرام کہاں سے لاؤں جو لگاؤں کہاں کہاں سے لاؤں جو لگاؤں مرام کہاں سے لاؤں جو لگاؤں ساکر کہتا ہے مولا نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کے کہا ہے میرے ساکر تو پریشان نہ ہو میری ماں مرام لے لے گئی ہے میری ماں مرام لے لے بھئی ہے کہ کہاں گئی ہے کہاں میرے رونے مانتے ہیں ساکر کہاں سے لاؤں جو لگاؤں میری ماں کامل میں آسو لے کے آئے گی میرے سختوں پر آئے گی وہی میرا مرام ملوکہ مجھے 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 ساکر کہتا ہے مجھے بھر بھونا مجھے اگر آپ نے بھرمایا کیا پوچھتا ہے کہاں سب سخن تو نہیں بھریں گے کہاں سب سخن تو نہیں بھریں گے دو سخن ایسے ہیں جو کبھی بھر نہیں سکتے کہاں وہ کہاں ہیں کہ دکھا نہیں سکتا کہ کیوں کہ وہ سخن بدن کے اُوتر نہیں ہے سینے کے اندر میرے دل میں آئے وہ سخن میرے دل پر ہیں یہ دو سخن ایسے ہیں جو کبھی بھر نہیں سکتے ساکر کہتا میں نے پوچھا میرے آقا وہ سخن کب آئے کہاں کیا پوچھتا ہے ایک سخن تو اس وقت آیا جب میں آقا میں اپنے بھائی کی طرح پڑھا ایک سخن اس وقت آیا اور دوسرا سخن تو اس وقت آیا جب میں اکبر نے مجھ سے کہا بابا تھوڑا پانی میں آیا میں بتاتا ہاں مجھ سے پانی مانگے مجھ سے پانی مجھ سے پانی مجھ سے پڑھا یہ تورزا خمارکز ایسے مجھ سے پڑھا موسیقی